بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہیں لطا منگیشکر کا کل انتقال ہو گیا تھا چھے فیوری کو لطا منگیشکر کا شمار دنیا کی چند خوش نصیب خواتین میں ہوتا ہے یا سنگرز میں ہوتا ہے جن کو صرف اور صرف دنیا سے محبت ملی اور انہوں نے دنیا میں محبت باٹی ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف اور صرف بھارت یا ہندوستان کی صرف گائیکہ تھی اور وہاں کی رہنے والین تھی اور ہندوستان کے لوگوں کے دل جی تھے لطا منگیشکر نے ہندوستان انہیں دنیا بھر کے لوگوں کے دل جی تھے پاکستان میں بھی اتنی محبت ان کو ملی لوگ ان سے کرتے تھے جتنا کہ ہندوستان کے لوگ کرتے تھے کیونکہ ان کے اندر کوئی ایسا نیگیٹیوٹی کبھی بھی آج تک ان کے انٹرویوز سے ان کی باچی سے نظر نہیں آیا بہت چھوٹی عمر کی سے انہوں نے تیرہ سال کی عمر میں میں انہوں نے گانا شروع کا کیا اور اس کے بعد کامیابیوں کے سفر شروع ہو گئے ایک متوسط گھرانے سے ان کا تعلق تھا وہ مراتھی زبان جانتی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اردو سکھی اردو کے بعد ان کی اردو اتنی شاندار ہوگی کہ اردو بولنے والے بھی اتنی اچھی اردو نہیں بول سکتے تھے جتنی اچھی لطا جی جببہ بولا کرتی تھے بہت اچھی عمر انہوں نے پائی نائنٹی ٹو ایئرز کے اندر ان کی وفاعت ہوئی انیس سو انہتیس میں وہ پیدا ہوئی ستمبر انیس سو انہتیس میں پیدا ہوئی اور کسنا سے بانوے سال ان کی عمر تھی انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی لیکن وہ انہوں نے جو گائی کی تھی یا میوزک تھا اس کی عبادت کے طور پر انہوں نے اس وقت کام کیا اور اس مگن میں رہی کہ کہ اگر دیکھا جائے تو اس قسم کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف دنیا میں محبت بات نہیں آتے ہیں ایک ماہ سے وہ ہاسپیٹلائز تھیں اور انٹینسیف کیئر میں تھیں ان کو پہلے نمونیا کی شکایت تھی پھر ان کو کرونا وائرس نے آکے جکڑ لیا جس سے ان کی کل ان کی جنسی ہے ساڑھے گیارہ مجھے قریب ان کی وفات ہو گئی دنیا کے بہت لوگوں نے افسوس کے اظہار کیا نرندر مدی صاحب ان کے فینرل میں شامل ہوئے سچن تندر کر گئے وہاں پہ شاروخان گئے جعوید جعوید افتر کو بھی دیکھا گیا وہاں پہ اور بہت سارے لوگ جو سیاسی لوگ کھیلوں سے فنکار ان کے ان کے فینرل میں شامل ہوئے ان کی آواز کے اندر ایک ایسا جادو تھا کہ کوئی آدمی جب ان کو سنتا تھا میں آج صبح سے میں نے ٹی وی کے پر صرف ان کے ان کی گانے لگائے ہوئے تھے پرانے اور میں سنو رہا تھا میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی اور کام کروں اور میں میں حیران تھا کہ کہ یہ یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی دین ہوتی ہے ایسے لوگوں کو کہ جس طرح سے انہوں نے کام کیا اور وہ ہر ایک کی وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ وہ کبھی چاہیں کہ میرے ہی نام ہو ان لوگوں کے نئے آنے والوں کی بھی تعریف کرتی تھی اور ان کو حوصلہ دیتی تھی پاکستان کے جو جو فنکار تھے ان سے بڑی محبت کا اظہار انہوں نے کیا ان کے انٹرویز میں میڈم نور جہاں کا بڑی محبت سے نام لیتی تھی کہتی ہی میں ان کی فین تھی پھر میدیسن صاحب کو بڑے بڑی محبت سے وہ ہمیشہ یاد کرتی تھی اور ان کو ان کی عبادت کے طور پر ان کو ان کا نام لیتی تھی کہ وہ اتنے بڑے فنکار ہیں ان کے گلے میں بھگوان چپاوائیے تھا کہ انہوں نے کہیں جبکا پھر عابدہ پرمین کی بڑی قدر کرتی تھی اتنی بڑی فنکار اور پھر دوسرے لوگوں کی تعریف کرنا یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے ہمارے ہاں تو لوگ جو ان سے جیلس ہو جاتے ہیں لیکن یہ خاتون ایسی تھی کہ کبھی کسی جیلس نہیں ہوتی تھی یہ اپنا کام کرتی تھی سادگین تھی ان کو یہ نئے دور کی جو جو وعیاتی وعیات فلمیں ہیں وہ پسند نہیں آتی تھی انہوں نے کئی دفعہ کا اس کا کوئی مقصد نہیں نظر آتا کہ جس قسم کی حرکات اور یہ جنگل میں پچاس پچاس لڑکیں ڈانس کر رہی ہیں آدھے پونے کپڑے پہنے کی ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی تھی کیونکہ وہ ایک سادہ مزاج خاتون تھی ہمیشہ ساڑی کے اندر لپٹی ہوتی تھی بہت کبھی جوانی سے لے کے اب تک انہوں نے اپنے ایک ہی طریقے کا لباس پینا اور آنکھوں میں حیاء تھی شرم تھی اور میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے اس سے جانا ہوتا ہے بڑی اچھی عمر نے پائی انہیلاللہ وانہیلہ راجعون کیونکہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس سلا جائے تو اس پہ دعا کرنی چاہیے اس طرح مسلمانوں کے لیے نہیں کوئی بھی اچھا آدمی کوئی بھی جو جاتا ہے کوئی بھی جائے تو انہیلاللہ وانہیلہ راجعون پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ہے ان کا فیونرل جو سیکل ہو گیا جس طرح سے ان کا طریقہ کار ہوتا ہے ہندو طریقے سے ان کو ان کو ان کی سمادی بنائی اس کو جلایا گیا ان کے جست خاکی کو اور اس طرح سے اپنے جو رسمات ہیں ان کی وہ ادا ہو گئی لوگ مختلف پرگرام کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے مدتوں تک ان کی آواز جنسی ہے اس کو بیٹ کرنے والا بیٹ تو ہوتی ہیں لیکن بہت عرصہ جنسی ہے ان کو بیٹ کرنا بہت مشکل ہے جب تک لوگ ان کو سمجھتے ہیں ان کے گانوں کو لوگ سنتے رہیں گے ناظرین یہ تھی یہ خبر کے لطا مگہش کر ابھی زنیا میں نہیں رہی ہیں انہوں کا سفر بہت شادہ دار تھا انہوں نے بہت اچھے کام کیے انہوں نے ہاسپٹلز بنائے سب سے اچھی بات ہے اور کئی لوگوں کے خدمت کرتی تھی وہ انہوں نے اپنی زندگی کو مقصد ہی جو سا ہے لوگوی خدمت کے لیے رکھ لیا تھا ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مقفت کرے ان کے گناہوں کو پکشے اور ان کی آنے والے جو ہیں لوگ ہیں ان کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے ناظرین اپرام کو اجازت دیجئے گا اپرام سے اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ موسیقی